سر اگر انٹرویو والا جو ہے وہ اگر ہم سے پوچھے کہ آپ ہمیں اس بارے میں بتائیں جو اس فائل میں نہیں ہے آپ اپنے بارے میں بتائیں تو ہم اس کو کیا بتائیں گے اگر جب آپ فرم فرم کرتے ہیں اس کے اندر آپ اپنی کافی چیزیں لکھتے ہیں سیلس کے بارے میں گوڈ ڈیٹس بیڈ ڈیٹس ٹھیک ہے سب چیزیں ہیں فائدر کی فیملی کی انفرمیشن اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو یہیسی بات بتا دیں جو اس فائل کے اندر موجود نہیں ہے جو اس کتاب میں نہیں لکھا ہوا سمجھے ہی بات اس میں کیا نہیں لکھا ہوا ہے کہ میں فیچر میں کیا پہنے لگی ہوں ایئر فوز کا یونی فارم سمجھے ہی بات یہ آپ نے بول دینا ہے بس وہاں پر اور ہم نے جہاں پر بھی بولنا ہے ایئر فوز کو ہی لے کے یعنی جس دپارمنٹ اپلائے کرنا ہے اسی دپارمنٹ کو آپ نے ہیٹ کرنا ہے اور ایک مکھن لگا دینا ہے لیکن وہ میں نے لگایا تھا آپ لوگ ذرا دیان سے لگانا میں نے یہ مکھن لگایا تھا اس نے پوچھا تھا کہ تم ایر فوز میں آگے کیسا بننا چاہتے ہو تو میں نے کہا سر آپ کتنا بیٹھ کے لوگوں کا انٹرور لینا چاہتا ہوں جس سے اس نے سمائل پاس کہتی تھی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ دیان سے لگانا ہے انہیں پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ مکھن لگا رہا ہے ہاں لے سکتے ہیں جو انٹرور لینے والا بندہ ہوتا ہے وہ تو ڈیفرنٹ دپارمنٹ سے ہوتا ہے بیٹا اور وہ اس کے سامنے جب آپ لوگ آتے ہیں تو اس کے سامنے پیجز پڑھے ہوتے ہیں کامرس کے لیدہ پیجز پڑھے ہوتے ہیں بی ایسی ایس کے لیدہ پیجز پڑھے ہوتے ہیں اسے خود کو نہیں پتہ ہوتا کچھ بیٹا وہ ان پیجز سے کوئسن پوچھ رہا ہوتا ہے اس لئے بڑی بار میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو بھی سوال پوچھے اس کا جواب دے دیا کرو کیونکہ اس نے اگر ایم بی ای کر کے بیٹھا ہوئے اور آپ انٹرینٹی کے انجینئر ہو تو اسے انٹرینٹی کے انجینئر کا کچھ پتہ نہیں ہے آپ گلت بھی جواب دوگے کیا پتہ اسے یس کیا دے وہ کیا سوچتا ہے اب ذرا میں ایک پوائنٹ آپ کو بتا دوں یہ آپ کے لیے بہت ایپورٹن ہے جب آپ کی ٹیچر آپ سے سبق سنتی تھی سکول میں اسے سننے سے پہلے پتہ چاہتا تھا کہ آپ کو سبق نہیں آتا کیوں آپ کے کنفیوز ہوتے ہو ماتھے پر بھل آیا تھا یہی مین چیز یہ اپلائے کرتے ہیں آپ نے اپنے فیس پر اٹنشن نہیں شہنے دینی سمجھائی اور اس کے لیے ایک کوئی دوست منا لے جو شگر میل آپ سے لگاتا ہو درہا مین فریش رہے آپ کا ہر بک سیریس نہ را کرو سیریس نینے کو فائدہ نہیں ہے دیکھتے نیچے سر بکار بھئی دوبارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ